موسیقی حکومت نے پیٹرولی مسنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا فیصلہ کر لیا وزیر اطلاع فواد چوہدی نے کہا ہے پیٹرول کی قیمت بڑھانے کے سوا کوئی چارہ نہیں سٹے آرڈرز کے سبب حکومت کے خربوں روپے فسے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے انتظامی بہران پیدا ہو رہا ہے بنگلہ دیشی ٹکے کے مقابلے میں پاکستان کا روپیہ ٹکے کا بھی نہیں رہا مولانا فضل رحمان کی حکومت پر تنقید کہا پاکستان کی سلانہ ترقی کی شرح زیرو سے نیچے چلی گئی ہے کبھی ایسے دن نہیں دیکھے تھے جو آج دیکھ رہے ہیں پارلیمانی طرز حکومت کا مطلب صدارتی نظام نہیں چلے گا صدارتی نظام ڈکٹیٹرشپ کی علامت ہے پوری کوشش ہے ملک کو چوروں سے نجات دلائی جائے وزیر دفاع پرویز خرٹک نے کہا خیبر پکتروں خواہ کے بلدیاتی انتخابات کی اٹھرہ تحصیلوں میں پاکستان تحریک انصاف کامیاب ہوئی جبکہ مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی اور دیگر پارٹیوں نے تین سے چار سیٹیں جیتی ہیں فرق حبیب نے کہا ہمارے خلاف پروپوگنڈا چل رہا ہے کہ پی ٹی آئی ختم ہو گئی لیکن تحریک انصاف دوسرے منحلے کے لیے بھی تیاری کر رہی ہے بلدیاتی انتخابات میں پی ٹی آئی سب سے بڑی جماعت کے طور پر سامنے آئی ہے وزیر آباد کے عراقے احمد نگر میں شوہر نے ناجائز تعلقات کے شعبہ میں بیوی ساس بیٹے اور بیٹی کو بے دردی سے قتل کر دیا ملزم فرار پولس تھانہ احمد نگر نے ناشو کو تحویل میں لے کر تفتیش شروع کر دی آئی جی پنجاب نے رپورٹ طلب کر لی بھارت کشمیر پر اقدامات سے پیچھے ہٹے تو مذاکرات کو تیار ہیں وزیر آزم عمران خان نے کہا میں نے ختم امن کی خاطر موڈی سے اچھے تعلقات کے لیے ہاتھ بڑھایا لیکن بدقسمتی سے موڈی آر ایسیس انتہا پسند نظریہ کا حامی ہے تاہم بھارت سے مشروع مذاکرات ہو سکتے ہیں اگر بھارت اپنی من مانیا کرے گا تو یہ دونوں طرف کشمیریوں کے لیے نقصاندہ ہوگا وزیر آزم عمران خان نے گیر ملکی میڈیا کو دیے گئے انٹرویو میں کہا کہ افغانستان کو چالیس سال چیلنجز کا سامنا رہا اور ہماری خواہش ہے کھتے کے ممالک افغانستان کے معاملے پر اپنا کردار ادا کریں افغانستان میں تالبان حکومت کو تسلیم کرنے کے علاوہ کوئی اور آپشن بھی نہیں پاکستان افغانستان کا معاشی بوجھ تنہا نہیں اٹھا سکتا اور عالمی برادری کو افغان عوام کے لیے کردار ادا کرنا ہوگا کرونا کیسز کے دس فیصد سے کم شراب والے شہروں میں پبندیاں اٹھا دی گئی دس فیصد سے زائد شراب والے شہروں میں انڈور اجتماعات پر پبندی ہوگی آؤٹڈور اجتماعات میں مکمل ویکسینیٹیڈ تین سو افراد شرکت کر سکیں گے بہت جلد ایسے لوگوں تک پہنچنے والے ہیں جو ٹیکس نہیں دیتے وزیراعظم عمران خان نے کہا لوگوں کے گھروں میں گاڑیاں ہیں اچھا لائف سٹائل ہے مگر ٹیکس نہیں دیتے ہمیں خیبر پختنقواں میں اس لیے ووٹ ملے کیونکہ ہم نے وہاں گربت کم کی پاکستان میں تھوڑی گربت کم ہوئی اسے کامیابی سمجھتا ہوں ہماری اولین ترجیہ غریب کو اوپر لانا ہے محنت کش کے پاس بینکوں کے چکر لگانے کا وقت نہیں ہمیں دنیا میں آگے بڑھنے کے لیے ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھانا ہوگا عمران خان کو گبراہت سیاسی ملاقاتوں سے نہیں ملکی تباہی سے ہے شہبان شریف نے کہا کہ حکمرانوں نے معیشت اور ملک کا بھیڑا گرگ کر دیا ریکارڈ کرزیں لینے کے باوجود عوامی فلاہ کے کام نہیں کیے گئے گندم شگر لنگ سکینڈل میں عربوں کی کرپشن کی گئی ملک کی دولت دونوں ہاتھوں سے لوٹی گئی عدم اعتماد کے ارمان اپوزیشن کے دل میں رہ گئے وزیرعالہ عثمان بزدار نے کہا ہے کہ عدم اعتماد کی رٹ لگانے والے اب مو چھپاتے پھر رہے ہیں اپوزیشن کو ہر مہاز پر ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے اپوزیشن جو مرضی کر لے حکومت مدد پوری کرے گی کسی کو عوامی خدمت کی راہ میں رکاوٹ نہیں ڈالنے دیں گے ملک میں جمہوریت نہیں حکومت ٹیلی فون کارلز کی بنیاد پر کھڑی ہے شاہید خاکان آباسی بولے اتحادیوں نے کہہ دیا وہ ریاست کے ساتھ ریاست حکومت کے ساتھ کھڑی ہے جس نے ایکسریت نہ ہونے کے باوجود یہ حال کر دیا تو دو تہائی ایکسریت ملے گی تو کیا کرے گا ملک میں روز بھروز بزلی کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اسلامباد ہائی کوٹ نے یلگت بلدستان کے سابق چیف جج رانا شمیم کو بیان حلفی جمع کرانے کا حکم دے دیا عدالت نے رانا شمیم کے وکیل کی آج الٹوا کی درخواست منظور کر لی رانا شمیم سے اپنے دفعہ میں گواہان کی فہرست بھی دی جائے بیان حلفی اور گواہان کی فہرست مل جائے تو آئندہ سمار پر کاروائی آگے بڑھے گی اور پاکستان میں عالمی وبا کرونا وائرس سے مزید 23 افراد جانبہک ہو گئے امواد کی مجموعی تعداد 29,828 تک پہنچ گئی وزیستہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں مزید 2,597 کرونا کیسز ریپورٹ موسیقی